ہانی سہد اس کے بعد میں آج آپ کو بتانے والا ہوں سہد آپ کو معلوم ہے میٹھی لیکویڈ ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے اس میں مینلی کاربو ہائیٹریٹ ہوتا ہے میں تھوڑا سا آپ کو سائنٹیفک انفارمیشن دے دوں دس گرام اگر ہم سہد لیتے ہیں اس میں کیلوری ہوتا ہے 32 مطلب ایک گرام میں تین کیلوری ہوتا ہے تو دس گرام لیا تو 32 3.2 کیلوری ہوتا ہے ایک گرام میں تو دس گرام میں 32 کیلوری ہوتا ہے اس میں قریب قریب ساڑھے آٹھ گرام مطلب 85% تو گلوکوز کاربو ہائیڈڈ ہوتا ہے اس میں مکچر ہوتا ہے اس میں کچھ سکروز ہوتا ہے جو سگر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کچھ فروکٹوز ہوتا ہے جو فروٹس میں کاربو ہائیڈڈ ہوتا ہے کچھ سگر جو normal سگر ہے وہ بھی ہوتا ہے اور اس میں دیکسٹرین اور دوسرے طرے کے بھی ہوتے ہیں تو یہ سمجھ لیجے تین چار طرے کے carbo hydride ملا کے یہ ہوتا ہے اس میں جیسے ہم لوگ جو normal چینی لیتے ہیں وہ کھالی سگر ہوتا ہے اس میں glucose ہی ہوتا ہے glucose plus glucose ایسے ملا کے ہوتا ہے پر اس میں honey میں ہر طرے کی carbo hydride ہوتا ہے ہنی کے کچھ فائدے ہیں اس میں منرل اور ویٹامی جو ہوتے ہیں وہ فائدے کی چیزیں ہیں پر کچھ انجائنز بھی ہوتا جو ڈائیجسن میں مدد کرتا ہے کچھ وجن کم کرنے کے لیے بھی مدد کرتا ہے پر یاد رکھئے گا ڈائیبیٹیس کے لیے تھوڑا سا کمی ہے ڈائیبیٹیس کے لیے ہم ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں جس کو ڈائیبیٹیس نہیں ہے وہ ہر دن تھوڑا بہت ہنی لے کوئی دکت نہیں ہے ہنی اور نیمبو ملا کے اگر آپ ہر دن لیتے ہیں اور اس سے ایک ٹائم کا کھانا آپ مینیج کر سکتے ہیں تو آپ کا وجن کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے ایمیون سسٹم کو امپروو کرتا ہے آپ کی میمری سسٹم کو اچھا کرتا ہے سکین کو بھی اچھا فائدہ دیتا ہے بہت سارے آپ اگر رات کو تھوڑا سا ہنی کا گرم گنگنے پانی میں لیتے ہیں تو نین بھی اچھی آتی ہے اور انرجی ڈرنگ بھی مان سکتے ہیں ہنی اور ادرک وغیرے ملا کے انرجی ڈرنگ بنتا ہے وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے ہنی بہت بڑیا چیز ہے ہنی لینا چاہیے ہارٹ کے لیے بھی بہت اچھی ہے صرف ڈائیبیٹیز والوں کو ہم سہد لینے منع کرتے ہیں اثر وائز سہد کا کوئی نقصان نہیں ہے سہد لینا چاہیے اس میں زیادہ کیلری بھی نہیں ہے پر ایسا نہیں کہ آپ بہت سارا سہد لیتے ہیں آج کل سہد میں ایک اور پرابلم ہو گئی ہے سہد کیونکہ مہنگا ہے چینی اس سے سستا ہے تو چینی کا لیکویڈ بنا دیتے ہیں بہت سارے سہد میں ملا دیتے ہیں سہد لیا آدھا اور آدھا چینی کا لیکویڈ چاسنی دے دی تو اس میں سہد کا کوالٹی خراب ہو جاتا ہے اور بہت سارے انہوں بولتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں سیل کرنے والے وہ لوگ ٹھڑنے کے چکر میں سہد کا نام زیادہ ہوتا ہے چینی کا نام ہوتا نہیں ہوتا ہے تو سہد میں وہ چینی ملاتے ہیں تو وہ آپ تھوڑا دھیان رکھ لی جائے گا بہت سارے کمپنیاں سہد بنا رہی ہیں آج کل اور سہد کا جو اریجنل سورس سے اگر آپ کو سہد ملے وہ سب سے بڑیا ہوتا ہے تو آپ کوسس کریے سہد کو اریجنل آدمی سے لینے کا سہد ہیلدی ہے آپ اس کو جرور لیجے اس ویڈیو کو آپ جرور شیئر کیجئے میں چاہتا ہوں ہارٹ کے بارے میں ہر طرح کی نولیج ہم آپ کو ساول کے طرف سے دیں اور وہ نولیج سے لوگ ہارٹ کی بیماری کو ایوائیڈ کریں اور جن کو بہت خراب کنڈیشن ہے ہارٹ کا ان کو ہم بائی پاس انجیو بلاسٹک کرنے سے رکھتے ہیں ان کا کھان پین رہنس اور لائف سٹائل چینج کر کے ان کا ریورسل کرتے ہیں تو یہ ہمارا ساول کا مین مقصد ہے پر ہم ہنی کو الاو کرتے ہیں آٹ کے لیے اور ہلدی آدمی کو بھی بولتا ہم سہد لے سکتے ہو پر تھوڑا کم کونٹیٹی ملو اور ڈائیبیٹیز کے لیے منع ہے تینکیو سو مچ